جو شہادت کا انتخاب کرتے ہیں عظیم ہیں وہ لوگ جو شہادت کا انتخاب کرتے ہیں لیکن عظیم تیرین ہیں وہ لوگ جن کا انتخاب خود شہادت کرتی ہے ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے کہ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے محترم جناب پرنسپل صاحب استاذ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم میرا نام نیہا پہزاد ہے اور میں کلاس 6 کی تارگل ہوں آج میری تقریر کا موضوع ہے سانیہ آئی پشاورا میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے کہ میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے بڑا دشمنت بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے صدر علی مرد پھر میں جب تاریخ کے چند برس پلٹ کر دیکھتی ہوں تو خود کو بہت بے بس محسوس کرتی ہوں جناب صدر 16 دسمبر 2014 کوئی ایک روشن صبح نبودار ہوئی لیکن اس روشن صبح کو ظالم دشمنوں نے خون سے رنگ دیا اور خون کی ایسی حولی کھیلی جس کے شھنٹے ہر ماں کے دامند میں جان گلے جناب علی بکار میں سوچتی ہوں کہ ان ماں کے دنوں میں کیا بیٹی ہوگی جنہوں نے اپنے بچوں کو صبح دعاوں کے ساتھ سکول روانہ کیا مگر وہ بچے کچھ ہی دیر میں انہیں کفن میں لپتے ملے روتی نہیں کبھی بھی شہیدوں سے رپڑ کر روتی نہیں کبھی بھی شہیدوں سے رپڑ کر یہ حوصلہ ہے میرے وطن کی ماں کا جناب علی بکار ان بچوں کے دنوں پہ گزرتا اس نمہیں وہ خوف سوچ کر ہر در سے آن رکلتی اور ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے اسکول میں بکھرے ورننے جوتے اور کتابیں اس بات کا مو بولتا ثبوت ہیں کہ ان معصوم جانوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس حد تک کوشش کی جناب علی بکار ان ماہوں پہ کیا قیامت ٹوٹی جنہوں نے اپنے بچوں کو صبح اسکول روانہ کیا اور پھر آخری سفر کے لیے رکھ سر سنت فرعون ادا ہوئی ہے اسلام کے نام پر کہ سنت فرعون ادا ہوئی ہے اسلام کے نام پر جنت بڑھ رہی ہے یہاں بچوں کے قتلیام پر جناب علی بکار میرے پاکستان کے معصوم بچوں کو دشمن نے لہو لہان کر دیا آج ایک سو چالیس سے زیادہ معصوم بچوں کی شہادت کو سات برس پیٹ چکے ہیں معزز حاضری شہید جان باک ہوتا ہے ادھا مردہ کہلاتا ہے شہید جان باک ہوتا ہے ادھا مردہ کہلاتا ہے بلکہ شہید تو زندہ ہوتا ہے تم زندہ ہو تم زندہ ہو اے میرے وطن کے شہزادوں تم زندہ ہو خوشبو کے روپ میں اے پھولوں تم زندہ ہو تم زندہ ہو جناب صدر اور معزز حاضری ان ماہوں کے لگتے جگر اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوئے اور ان عظیم ماہوں کو اپنے شہید بچوں پر فخر محسوس ہوتا ہے